ویتے 28 نومبر 2018 کو ایک اگیات لڑکی کی لاش جس کے عمر لگ بگ 22 ورش کیمپیر گشت تھانا چیت کے گرام مادھاپور کے جھاڑی میں کنال نالا کے پاس ملی مرتکہ کے گلے سے رسی لپیٹی ہوئی تھی گرام پردھان اندریش چورسیہ کی تحریر کے آدھار پر تھانے میں مقدمہ پنجی کریت کیا گیا گٹنا کی تفتیش میں پولیس کو پتا چلا کی مرتکہ رینو سہانی پتری برحمہ دیوی سہانی نیمازی رامو گھاٹ تھانا پی پی گن جنپد گورہ پور جو اپنا نام پتا بدل کر چھپ چھپ کر اپنے پتی آنند پتر رامو سورت نیوازی گرام پالیا روحانی تھانا انیائت نگر تحصیل ملکی پور زلا آیودہ کے ساتھ کانپور میں رہ رہی تھی اور کبھی کبھی چھپ چھپ کر اپنے پریوار والوں سے ملنے آتی تھی اسپی نارتھ اربند کمار پانڈے نے بدوار کو گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ تفتیش میں یہ بھی پتا چلا کی رینو کی ماں چندرہ وطی پتنی برہم دیو سہانی دوارہ ایک پرانی رنجش کے چلتے اپنے ہی گاؤں کے رام سجن و گیانیند کو فسانے کے لیے مرتکہ کی گلت شناخت اپنی پتری رینو سہانی کے روپ میں کی گئی مغبیر کی سوچنا سے بیتے پندرہ ماہ کو مرتک گوشیت رینو سہانی کو زندہ برامت کیا گیا ہتیا کی سازش میں فسانے کے جرم میں رینو سہانی آنند چندرہ وطی اندریجیت سہانی اور لیلا وطی کو دھوخہ دڑی ثبوت چھپانے میں پولیس کو گمراہ کرنے میں سوسنگت دھاراؤں سے گریفتار کیا گیا پولیس لائن میں گھٹنا کا خلاصہ ایس پی نارت اربند کمار پانڈے نے کیا اس دوران سی او کیمپیرننج روحن پرمود بوترے اس ایچو رانا دیویندر پرتاب سنگھ اس ایس آئی نیتین رگونات شرواستو اس آئی سنتوش کمار سنگھ اس آئی انو کمار سنگھ سہیت گریفتار کرنے والی ٹیم کی انیسدس موجود تھے اس سمجھ میں گورپونی سمداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نارت اربند کمار پانڈے نے کہا نومبر ماہ میں پیمپیو انتھانا چھتر میں ایک لڑکی کی ڈیٹ باڈی پائے گئی تھی اس کی سناکت اس کے جیجا اس کی سناکت جہز کی گئی ایک مہلہ ہے اور یہ اندرجیت ہے اور سناکت کے بعد جہز ان لوگوں نے اس کا کریہ کرم بھی کر دیا اور لگاتار پولیس پہ دباو بنا رہے تھے کہ اپنے گاؤں کے قیادبیقت سے جس سے معمولی جھگڑا تھا اور سم رائیفلز میں سپاہی ہے پریباری جھگڑا تھا کسی نے عطے کری کی ہے اور اس کی گرفتاری کا ہی لوگ دباو بنا رہے تھے اسو کیمپیگن اور اس کی ساہی پی نیوٹیت میں اس معمولی کی جو گہرائی سے جانچ کی گئی تو پتہ لگا کہ جس کی موت کا دعوی کیا جا رہا تھا وہ ایکچولی گھر سے بھاگ گئی تھی اور اپنے نام پتہ بدل کے کرن مشرا کے نام سے جبکہ رینوس آنی تھی کانپور میں یہ آنم نام کا اس کا جہے آدمی ہے اس کے ساتھ میں رہ رہی تھی تو ان سبھی لوگوں کو اندرجیت کی ساس کو اور وہ جو لڑکی جو ہے جو گلت پتے سے رہ رہی تھی کانپور میں اور یہ جو ہے دو گکتی اور لڑکی کی بہن لیلاوتی کو پانچ نام کو جو ہے دھوکہ دھڑی میں ساکش چھپانے میں پولیس کو گمراہ کرنے میں سلسنگو دارہوں میں مگرمت داشت کر کے گرفتار کیا گیا ہے ان کے جل بھی جائے گا اور ہتیا کے کیس کی جائے پنا بھی بیویسنک کی جائے گی ابھی ایک سنبھانہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جائے اس میں بھی سنلیفت رہے ہوں اس کی جو ہے یا گریتر بھی بھی سنلیفت رہے ہیں ہم نے اللہ کا رہا ہے چلیں یہ بھولتا ہے